تو ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے کمال کے ویڈیو میں تو آج میں لے کر آ چکا ہوں سوپر گل کا سیزن وان کا اپیسوڈ نمبر ٹین تو چلیے چل دیں ہیں سیدھا کہانی کی طرف تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خطرناک اپرادی جیل سے اپنی چلاکی کے کارن نکل جاتا ہے اور اب اس اپرادی کے بارے میں ہمیں تھوڑی دیر میں پتا چلے گا کہ یہ کون ہے اور آخر کار کرنا کیا چاہتا ہے لہا تو سین شفٹ ہو کر آتا ہے جون کی طرف جو کی سوپر گل کے ساتھ بڑے آرام سے ہوا میں اڑتے ہوئے مزے کر رہا تھا اب اس کے تھوڑی دیر بعد یہ لوگ نیچے جا کر الیکس سے باتیں کرتے ہیں جو کی انہیں بتاتی ہے کہ جیمز نے کافی ساری چیزیں مجھے سینڈ کری ہیں جو کی اس نے مسٹر لارڈ کی لیب میں دیکھی تھی پر اگر ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پاورز کا یوز کرنا پڑے گا اسی لیے یا تو ہمیں سوپر گل نہیں تو ہینچو کی مدد لینی پڑے گی اس پر ہینچو بولتا ہے کہ میں تو اس معاملے میں بلکل بھی مدد نہیں کرنے والا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کسی کو بھی پتا چلے اس بات کو سن کر الیکس کافی زیادہ شوق ہوتی ہے اور ساتھ ہی سوپر گل بھی لیکن کیونکہ سوپر گل کو اور بھی کام ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ان کام کو کرنے کے لیے نکل جاتی ہے وہیں کارا کے آفیس میں ہم لوگ لوسی اور کیٹ کو واپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر لوسی کیٹ سے کوئی جوب مانگنے کے لیے آئی ہوئی تھی تب کیٹ بھی اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے جوب پر رکھ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ باہر جاتی ہے تو یہ جیمز کو اس بارے میں بتاتی ہے اور وہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کارا بھی جیمز کے ساتھ ہی کھڑی تھی اب اس بات کی وجہ سے یہ تینوں لوگ خوش ہو ہی رہے تھے کہ تب ہی ان کی نظر ٹی وی پر چل رہی نیوز پر پڑتی ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ٹوئی من جیل سے فرار ہو گیا ہے اب اس بات کو سن کر سب کافی زیادہ شاک ہوتے ہیں اور خاص کر ون کیونکہ ٹوئی من دراصل ون کے ہی پاپا تھے جنہوں نے ایک ٹائم پر کچھ بہم ایک فیکٹری میں پلانٹ کرے تھے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی موت ہو گئی تھی اتنے میں ہی یہاں پر بہت سارے ایوی آئی کے ایجنٹس آ جاتے ہیں جو کہ ون کو پکڑ کر ایک روم میں لے جا کر اس سے اس کے ڈیڈ کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں تب ون انہیں بتاتا ہے کہ وہ تب سے ہی میرے ڈیڈ نہیں ہیں جب سے انہوں نے کافی سارے لوگوں کو مارا تھا تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کارا بھی اپنی سوپر ہیئرنگ کی مدد سے یہ ساری چیزیں سن لیتی ہے اس کے بعد جب ون باہر آتا ہے تو یہ کارا سے باتیں کرتے ہوئے اسے بتانے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں اس لئے پہلے نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر تمہیں پتا لگے گا کہ میرے ڈیڈ نے کافی سارے لوگوں کو مارا ہے تو تم مجھے کافی بری نظر سے دیکھو گی کارا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ان کا بیہیوئر تمہارے ساتھ بھی بیکاری تھا اس پر ون بتاتا ہے کہ نہیں وہ مجھے کافی زیادہ چھاتے تھے پر کیونکہ انہوں نے کافی سارے لوگوں کو مار کر گلتی کری تو اسی وجہ سے اب میں انہیں اپنا پتا نہیں مانتا تب کارا اس سے پوچھتی ہے کہ آخرگار انہوں نے ایسا کرا کیوں تھا اس پر ون اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک کمپنی میں کام کرا کرتے تھے جو کی ٹوائز بنایا کرتی تھی ایک بار ان کے بوس نے ان کا ایک ڈیزائن چھوڑا لیا جس وجہ سے انہیں کافی بڑا نقصان ہوا پھر اسی بات کے گسے کے قارن انہوں نے ایک سوفٹ ٹوائے میں بوم لگا کر اس بوس کے پاس بھیج دیا جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ مارے گئے اور تب ہی سے ان کا نام ٹوائی مین پڑ گیا اب آگی فینی سے بتاتا ہے کہ آج بھی انہوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے آج جب میں اپنے آفیس آیا تھا تو انہوں نے میرے لئے ایک ٹوائے بھیجا ہوا تھا جس ٹوائے میں ان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا اب اس بات کو سن کر کارا کافی جاتا شوق ہوتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ تم اس بارے میں ایف بی آئی ایجنٹ کو بتا دو پہلے تو وین اس کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن کارا کے بہت بار بولنے پر وین مان جاتا ہے ہم لوگ جیمز اور لوسی کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جن کے باتوں سے ہم لوگ جان پاتے ہیں کہ لوسی کو یہاں پر وکیل کا کام ملا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اس کام کو لینا چاہتی تھی کیونکہ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ 90% مہیلائیں مل کر کیٹ کو کمپنی کو چلاتی ہیں تو اسی وجہ سے یہ کافی زیادہ اتصاہیت تھی اور جیمز نہیں چاہتا تھا کہ یہ یہاں پر کام کرے اور اسی وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہونی چالو ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وینوز جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ نے اسے بلایا ہوا تھا آت ہی اس کے ساتھ ایک ٹرانس میٹر بھی تھا جس کی مدد سے باقی کے سبھی لوگ بھی اس کے آس پاس کی ہو رہی گھٹناوں کو سن پا رہے تھے تب ہی اس کے سامنے اس کے ڈیڈ آتے ہیں جو کیسے بولتے ہیں کہ تم میرے سب سے اچھے بیٹے ہو وین اس کے اوپر گصہ کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ آپ کو جیل سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا اور آپ واپس سے آپ وہی کرنا چاہتے ہوگے جو آپ پہلے کرنا چاہتے تھے اب ٹوئی مین اس کا جواب دے ہی پاتا کہ اتنے میں ہی پیچھے سے بہت سارے ایف بی آئی ایجنٹس آ کر ٹوئی مین کے اوپر گولیاں چلانے لگتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دراصل ٹوئی مین وہاں پر تھا ہی نہیں اسے پتا تھا کہ وین ایف بی آئی کو لے کر آ جائے گا اسی وجہ سے اس نے اپنے ہولوگرام کو وین سے بات کرنے کے لئے بھیجا ہوا تھا اب یہ ساری گھٹا ہونے کے بعد ترنت ہی یہاں پر بہت ساری جہریلی گیس بھرنا چالو ہو جاتی ہے یہاں پر سوپر گل پہنچ کر اس گیس کو انہیل کر کے باہر ایکزیل کر دیتی ہے جس وجہ سے سبھی لوگوں کی جان واپس سے پچ جاتی ہے آگے ہم لوگ میشٹر لارڈ کو دیکھ پاتے ہیں جسے ایلیکس نے اپنے ساتھ کینڈل لائٹ ڈینر کرنے کے لئے بھلایا تھا اب آپ لوگ سوچو گے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے آخر کار ایلیکس کو میشٹر لارڈ پسند کیسے آنے لگا اب اس کا جواب بھی ہمیں اگلے ہی سین میں مل جاتا ہے جہاں ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ ایک اور میشٹر لارڈ اپنی اسسسٹن سے باتے کرتے ہوئے اس روم کے پاس جاتا ہے جہاں پر اس نے کافی ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی پر جب وہ اس روم کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پاسور یاد نہیں آ رہا ہوتا اسی وجہ سے یہ اپنی پاور یوز کر کے اس روم کے اندر جاتا ہے تب ہم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ یہاں پر جو میشٹر لارڈ پریزنٹ ہے وہ دراصل میشٹر لارڈ ہے ہی نہیں دراصل وہ ہینک ہے جو کی اپنا روپ بدل کر یہاں پر آیا ہوا ہے اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہینک اندر گھس کر وہاں کی سبھی چیزوں کو ریکارڈ کرنے لگتا ہے تب ہی یہ اس لڑکی کو بھی دیکھتا ہے جس کے اوپر میشٹر لارڈ ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا اب جب ون دیکھتا ہے کہ یہ دراصل اس کے ڈیڈ اور ایف بی آئی کے بیچ کافی زیادہ دشمنی چل رہی ہے تو یہ چندت ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ایف بی آئی والے اس سے پہلے اس کے ڈیڈ کو ڈھونڈ لیں گے تو وہ اسے گولیوں سے مار دیں گے پر بھلے ہی ون ان سے کتنی بھی نفرت کیوں نہ کرتا ہو لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ڈیڈ مارے جائیں اسی وجہ سے وہ سوپر گل سے اس معاملے میں مدد کرنے کے لئے بولتا ہے اسی وجہ سے سوپر گل بھی اس کی مدد کرنے کے لئے مان جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ ٹائی مین کا پتہ لگا کر اس کے جگہ پر پہنچتی ہے پر کیونکہ ٹائی مین کو اس کے بارے میں بھی پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سوپر گل اس کے پاس آنے والی ہے تو اسی وجہ سے یہ سوپر گل کو بڑی آرام سے قید کر لیتا ہے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کنٹینر میں سوپر گل کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اس کے پاس ہی ایک اور کنٹینر رکھا ہوا ہے جس میں سے ایک لڑکی کے چلانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے بس بات کو دیکھ کر سوپر گل ترنت اپنی آپ کو فری کروا کر اس ڈبے کو کھولتی ہے لیکن اس میں صرف ایک ٹوئے ہوتا ہے جس نے سوپر گل کی طرح کوشٹیوم پہنی ہوئی تھی سوپر گل جان پاتی ہے کہ ٹوئے مین نے اس کو بودھو بنا دیا ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے وہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایلیکس دینر ختم کرنے کے بعد ڈی ایو کے مین بیس میں پہنستی ہے جہاں پر ہینڈ شو ان سبھی فوٹوز کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے لارڈ ٹیکنالوجی کے لیب سے لی تھی دوسری طرف میسٹر لارڈ کو بھی پتا چل گیا ہوتا ہے کہ ان کے لیب میں کوئی نہ کوئی ایلین آ گیا تھا جب یہ فٹی سی ٹی ٹی وی فٹیج چیک کرتے ہیں تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آخرکار یہ ہے کون اسی وجہ سے اب یہ بھی اس ایلین کے بارے میں پتا کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ آخرکار کون ان کے لیب میں آیا ہوا تھا وہیں آگے جب کارا وین کے پاس واپس سے پہنچتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا بتاتی ہے تو وین کافی زیادہ شوق ہوتا ہے تب باتوں باتوں میں وین کو لگنے لگتا ہے کہ کارا بھی اسے کافی زیادہ پسند کرتی ہے جس وجہ سے یہ کارا کو کس کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے انہیس وجہ سے کارا کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے جسے دیکھ کر وین سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تب یہ اسی بات سے گصہ ہوتے ہوئے سیدھا باہر نکل جاتا ہے لیکن اتنی ہی دیر میں اسے ٹائمین کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں یہ اسے بتاتا ہے کہ یہ پہلے تو اپنے باس کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا پر اب جب اسے جیل سے بھاگنے کا موقع مل گیا ہے تو یہ چھاتا ہے کہ یہ واپس سے اس آدمی کو مار سکے جس نے کہ اس کی پوری زندگی برباد کر دی تب وین اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کار تم نے مجھے کیوں کڈنیپ کر رہا ہے تم مجھے اس سب میں انوالف کیوں کرنا چاہتے ہو جواب میں ٹائمین اس سے بولتا ہے کیونکہ میں چھاتا ہوں کہ تم میرے باس کو مارو کیونکہ میں نے وہاں پر کافی سارے بام پلانٹ کر رکھے ہیں اور اگر تم وہاں پر جا کر میرے باس کو نہیں مارتے ہو تو میں وہاں پر بام فورڈ دوں گا جس وجہ سے وہاں پر آئے سبھی لوگ مارے چاہیں گے اور تم شاید نہیں چاہتے ہوگے کہ اتنے سارے لوگ واپس سے مریں اب نہ چاہتے ہوئے بھی وین کو اسی وجہ سے ٹائمین کی بات ماننی پڑتی ہے اور یہ اپنی چلاکی سے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ سیرمینی ہونی تھی اس سیرمینی والی جگہ پر پہنچ کر ٹائمین کے باس کے اوپر وین گن پائنٹ کر دیتا ہے لیکن یہ اس پر گولی چلانے کی بجائے سیلنگ پر گولی چلاتا ہے لیکن وین کے ایسے ویوار کو دیکھ کر ترنت یہاں پر ایف بی آئی والے پہنچ جاتے ہیں جو کہ وین کے اوپر فائرنگ کرنا چالو کر دیتے ہیں لیکن اتنے میں ہی سوپر گل بھی یہاں پر پہنچ کر وین کو بچا لیتی ہے تب ہی وین سوپر گل کو بتاتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں بہت سارے بوم پلانٹڈ ہیں اب اس بات کو سن کر ترنت سوپر گل ان سبھی بوم کو ڈونڈنے لگتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ ان سبھی بوم کو ڈونڈ کر ڈیفیوز کر دیتی ہے اب تھوڑی دیر میں سوپر گل اپنے ایکسری ویزن کی مدد سے ٹائی مین کو بھی پکڑ لیتی ہے جس وجہ سے ان کا کام اور جیدہ آسان ہو جاتا ہے اب واپس سے ٹائی مین کو کولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور آگے ہم لوگ جیمز اور لوسی کو دیکھ پاتے ہیں جہاں جیمز لوسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا پر اسے وہ دن آج بھی یاد ہے جب اس دن بھکم پایا تھا اور یہ لیفٹ سے نیچے گرنے والا تھا یہ نہیں چاہتا کہ اگر آگے کوئی ایسی سیچویشن بنے تو لوسی کے اوپر بھی اسی طرح کی مصیبت آئے تب لوسی اسے سمجھاتی ہوئی آگے اس معاملے کے اوپر بات نہ کرنے کو بولتی ہے اب پھر ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ کارا اور ون آپس میں باتیں کر رہے ہیں جہاں ون کارا کو سوری بولتا ہے کیونکہ یہ اس دن اسے کس کرنے والا تھا تب کارا اسے بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں ون کارا کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے کہ یہ اسے کافی زیادہ لائک کرتا ہے لیکن کارا ابھی اس کا جواب نہ دیتی ہوئی یہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں یہ ایلیکس کو اس بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بیزا پارٹی کرنے لگتی ہیں ابھی ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ دراصل ایلیکس کے اوپر میکسویل نے ایک کیمرہ لگا دیا تھا اور اسی یہ مدد سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ دراصل کارا ہی سوپرگل ہے اور یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے تو امید ہے کہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اگر ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سلیکٹ کرنا اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا میں ایسی ہی اور مددار ایکسپلینیشن ویڈیوز لاتا رہوں گا اگر آپ کو اس کے آگے کی ایکسپلینیشن دیکھنی ہے تو کمیٹ میں نیکس جرور ٹائپ کر دینا تاکہ میں جان سکوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے آگے کی ایکسپلینیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جب تک میں کوئی ویڈیو نہیں لاتا تب تک کے لئے ٹاٹا اور گوڈ بائے